فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر صبائی وزیر اقلیتی امور سردائر میرسنگ اروڑا نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے منفی پروپوگینڈا کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آئین اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ پنجاب حکومت کا مشن ہے میڈیا مذہبی اقلیتوں کی مدد کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے پاکستان کو عالمی سطح بدنام کرنے کے لیے ولاؤگرز کو ہائر کیا گیا ہے جو انتہا پسندی اور اقلیتوں کے گیر محفوظ ہونے کے حوالے سے حقیقت کے برعکس پروپوگینڈا کرتے ہیں ان کی علاقات کا اظہار انہوں نے فیصلہ بات میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا ہے کہ تین دن قبل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نماز شری کی قیادت میں صبح بھر میں اقلیتوں کا قومی دین منایا گیا انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں بسنے والی اقلیتوں کو تحافظ فراہم کرنا مجودہ حکومت کے اوہلین ترجیح ہے وزیر اعلیٰ نے اپنی تقریر میں کہا تھا اقلیتیں میرے سر کا تاج ہیں کانفرنس کے اقتدام میں سردار رمیسنگھ اروڑا نے کہا کہ ہمیں ہندو سکھ مسلم پنجابی سندھی بلوچ کی تقسیم میں نہیں پڑھنا چاہیے گزشتہ روز آزادی کا جشن منایا گیا اور میلی ن اس پرشم کے سائل تلے ہم ایک ہیں ہم سب کو اسی ویژن کے تحت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ تھانہ ساندلوال کی علاقہ میں مسیحی خاتون سے زیادتی کرنے والے ملزمان کے قریب پہنچ چکے ہیں جو جلد قانون کی گریفت میں ہوں گی سبائی وزیر اقلیتی امون نے ڈپٹی کمیشنر فیصلہ بات کیپٹن ندیم ناصر سے بھی ان کے آفیس میں ملاقات کی ملاقات میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پارے امور پر تباہت لاکھیال کیا گیا